لیسک مثلہی شیوہ والسمیع البصیر المتعالین الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ سیدنا و مولانا و محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انفا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانو یعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتونک ما تنامون وتبعثونک ما تستیقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انہا لجنت ابدا اول نار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے انسان کو امتحان کے لئے پیدا کیا ہے باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے امتحان کس چیز کا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے دوسری جگہ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ایک چونٹی ایک سنٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں جو وہ گھر بناتی آپ وہ دیکھیں دیمک کو نظری کشنیات ہو بلکل ہی اندھی ہوتی تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کہ ہاتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے کلھاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لئے اندھی ربنا اللذی اعطا کل شئن خلقہ ثمہ حدا ساری کائنات کے لئے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے انسان کے بارے میں یہ فرمایا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتی تھی سفر باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں نو ماں رہتا ہے دو سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے مجھے چلنا کیسے مجھے کھانا کیا ہے مرغی کا بچہ انڈے میں صرف اکیس روز رہتا ہے وہ باہر بھی خود آتا ہے آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے کھانا بھی جانتا ہے اپنی غزا کو بھی سمجھتا ہے اپنے مفید اور مذر کو بھی جانتا ہے اور ماں کو بھی پہچانتا ہے اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے بلی کو دیکھتا ہی واپس آتا ہے حالانکہ اس نے تو آج بلی کو دیکھا ہے کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے چوہا آج اپنے گھر سے نکلا بلی دیکھی بھاگ کے واپس یہ علم کہاں سے آیا ہے آتا کل شیئن خلقہو ثمہ حدا دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں صرف جاندار نہیں بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا آم پہ آم ہی آئے گا سے پر سے بھی آئے گا ناشپات ہی نہیں آ سکتے وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا صحیح علم اندر جاتا ہے غلط جاتا ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو کہے گی میرا تو پرہیز ہے میں تو نہیں کھا سکتا ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع جائے گی اور شیر کے آگے زافران کا تازہ گھاس رکھو کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا گوشت رکھو تو کھائے گا ایک تو صحیح علم جانتے ہیں ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیعہ پھر یہ علم لیتا ہے اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے جانور غلط کرتا ہی نہیں اب شگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو وے کھو کھاوے نہ تو انہوں ناپلوے آجا بگئے گا ادھی گولی وعد کھالا مانکہ ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل آگے دو منڈیاں ہیں سچ کی اور جھوٹ کی صحیح کی اور غلط کی دو راستے ہیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا حَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن فَمَنْ شَعَفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرُ دو راستے ہیں دونوں پر چلنے کے لئے اسباب بھی موجود ہیں بتانے والے بھی موجود ہیں دو علم ہیں دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں سکھانے والے بھی موجود ہیں چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لئے پیدا فرمایا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے چند خامیاں بڑی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے اِنَّهُ كَانَ ذَلُومًا جَهُولَ ظالم بھی بہت ہو جاہل بھی بہت ہو کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو بہت بڑے جاہل ہو چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو بہت بڑے ظالم ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورَ بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ بہت زیادہ لڑنے جگڑنے والے غصے والے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورَ بہت بڑے ناشکرے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ بہت بڑے بخیل بخیل یہ چند دیکھ بنانے والے نہیں ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں قرآن سے ایک سرے کر کے ہمیں بتائے ہیں کہ ایک تمہارے اندر پیداشی یہ چند سقم ہیں جاہل ظالم جلدواز بخیل ناشکرہ غصے اور جگڑے والا اور بھی کوئی سرے ہیں حلو جزوع منوع یعوس قنوت فرعن فقور یہ سب اللہ تعالی نہیں بتائی ہیں جس نے پیدا کہ اسے نے بتایا ہے یہ سب کچھ بتا کہ اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں مجھے کشنی آتا ہے چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا جب وہ پہلے سے ہی دعوے داروں مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کشنی آتا ہے ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوں ہیں اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چڑھائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس میں زمین ایک ڈوٹ ہے اس ڈوٹ میں بھی پھر اکتر فیصد پانی چلے گیا انتیس فیصد خشکی آئی اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اس میں ایک چھوٹا سا کراچی اس میں ایک چھوٹا سا تارک جمیل اس کی کیا اوقات تو لوجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے کچھ نہیں آتا لہذا اب کیا کر اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ بلڑ رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو جو کہہ رہے ہیں وہ کرو آگے ان کے منہ میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے نہیں کرنا ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے کبھی ماں سے تھپڑ کبھی باپ سے تھپڑ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا جو میں کہتا ہوں وہ کر تو اللہ سے ٹکر لی ہوئے ہیں اللہ نے کچھ پتا اللہ کے نبی کو کہہ وہ تو چودہ سو سال پہلی کی بات تو جو لوجیک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے جو ٹی شر اپنے شاگردوں کو لوجیک پیش کرتا ہے بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں یہی اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو وہ کیا کہتا ہے کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں اور نہ ہم میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے جانا ہے کل شیئن حالک ہر شیئے کیلئے حلاکت ہو 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 کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے اگار اذا زلزلت الارض زلزالہ اذا الشمس کوبرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ اذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَإِذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے ہلا دینے والی آیات دھر 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 تھوٹھوٹھوٹھوٹ دھماکے ہو رہے ہیں دل دماغ کو لرزا دینے والی کیا دن ہوگا جب سب نہ کوئی آج رونے والا ہے نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے نہ کوئی کفن دینے والا ہے نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں پہ پہلا آسمان پہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوں آسمان وہ موت کا پیالا پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْش عرش کے فرشتے بھی مر جائیں پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيل وَمِكَائِل جِبْرِيل وَمِكَائِل بھی مر جائیں تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا اَيَمُتْ جِبْرِيل وَمِكَائِل یا اللہ کہا یہ جبْرِيل وَمِكَائِل بھی گئے مطلب یا اللہ انہوں کو تو بشاہ لئے یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق اسکت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت خاموش فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے لَوْ كَانَ تِدْ دُنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدُ دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تم اللہ کا حبیب ہوتا اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے ہاں اختیار دیا عشماشیت میرے معبوب کتنی عمر چاہیے جتنی چاہیے آپ بلے لیں لیکن انکمیت موت ضروری ہے اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے باقی سب کو اس سے گزرنا ہے جبریل میں ایک آئیل مر جائیں گے پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے ازرائیل کی بھی اٹھان گئیں کاؤں پر رہی ہیں آج وہ کہے گا اللہ اسرافیل باقی ہے اور میں باقی ہے تو اللہ کہیں گے فَلْ يَمُتْ اسْرَافِيل اسْرَافِيل مر جائے تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر ارش کے ساتھ جا کے اسے لٹک جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے وہ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ انہوں میری بھی آگئی باری ہے تو ایسے کام چاہے اللہ بس سب تو میں ہی باقی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْق تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے سب کو خطا دے پھر سوری کائنات موت موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَت کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر دوبارہ کہے گا مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَت کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر تیسری دفعہ فرمائے گا مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَت کوئی ہے آؤ پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا پھر کہے گا اَنَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُومِنُ میں ہوں قُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُومِنُ پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبَّرُ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اَيْنَ الْمُلُوكُ بادشاہ کدھر ہیں کوئی ہو تو جواب دے اَيْنَ الْجَبَّارُونُ ظالم کدھر ہیں کون بولے پھر کہے گا اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونُ تَكَبَّرُ کرنے والے ایڈی مارکت چلنے والے کہاں چلے گئے لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَاد لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَادَ طُولًا مت اکڑ کے چل نہ تو زمین پھار سکتا ہے نہ گردن اونچی کرنے سے پہاروں کہ اوپر جا سکتا ہے توازو سے چل آجزی سے چل محلب بن ابی سفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا ورنہ تھا تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا تو مالک بن دینار نے کہا اتقلہ اوائی اللہ سے ڈر کیسی چال چلتا ہے وہ کہتا ہے لَاِلَّكَ لَمْ تَعْرِفْ نِي لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں کہ لیکن جانتا ہوں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں کہ وہ کیسے کہ تیری ابتداء ایک نطفہ تیری انتہا ایک میت اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے تو اس کا سر جھگے کہنا عرفتنی حقا تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے پھر اللہ کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کس کی حکومت ہے جواب دینے والا تو ہے نہیں پھر کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ آج اکیلِ اللَّهِ کی حکومت پھر اللہ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَقُنْ شَيَّ وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُهَا مَنَنَي دُنِيَا بَنَائِي مَنَنَي مِٹھائی دوبارہ زندہ کر دوں گا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا تم سب کو بنانا مارنا اٹھانا ایسا یہ جیسے ایک کو بنانا مارنا اٹھانا کوئی مشکل نہیں اس شین شاہ عظم کے نزدیک على کل شین قدیر سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحقی تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو ساری کائنات اس کی تسبیح پڑتی ہے عزت و حکمت والا لہو ملق السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کے فیصلے کرنے والا وہو على کل شین قدیر ہر چیز پر قادر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول وہ آخر والظاہر والباطن میرے نبی نے کہا انتا الاول فلیس قبلك شک میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں و انتا لآخر فلیس بعد کشی تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں و انتا الظاہر فلیس فوق کشی تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں و انتا الباطن فلیس دون کشی تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تُس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الاخر الظاہر الباطن تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے وہو بکل شیئن علیم یہ مت کہو ہمیں بہت پتا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے یہ کہو کچھ نہیں آتا نہیں پتا نہیں جانتا یہاں سے علم شروع ہوتا ہے میں نہیں جانتا تو بھائیوزرم یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے یہ دنیا ایک پزل ہے اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہوئے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے بنے کیا اور ریزلٹ لینا چاہتے ہیں کیسے آئے کیا آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے کچھ نکلیں گے کہیں گے یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا کچھ نکلیں گے کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں کچھ چہرے بڑے ترو تازہ لسعیہ راضیہ اپنی محنت پہ آج سلہ پا کے بڑے خوش مصفرہ ضاہقہ مستبشرہ روشن چمکتے ہنستے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں اور کچھ چہرے ہیں خوشیاں عاملہ ناصبہ تھکے ویران پریشان ترہقہ قطرہ سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے کامیابی نہ کامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا کہ ہو نعرہ مارے گا ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہاں اُمُقْرُؤُ كِتَابِيَة وہ نعرہ لگائے گا وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا وہ کہیں گے اِقْرُؤُ كِتَابِيَة میرا پیپر دیکھو کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے اِنِّي ضَنَنْتُو اَنِّي مُلَاقِنِ حِسَابِيَة مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا میں تیاری کرتا رہا اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہو گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَة میرے بندے کو عالی زندگی مبارک ہو کہاں فِي جنتِ عَالِيَة عالی شان جنت میں اس میں کیا ہے قُطُوفُهَ دَانِيَة پکے ہوئے پھل ہیں کیا کرو قُلُو وَشْرَبُو قَعُو پیو ہنیئا کیا مطلب کھاؤگے پخانہ نہیں پیو گے پیشاب نہیں کھاؤگے پیو گے رہو گے بیماری نہیں بڑھاپا نہیں موت نہیں غم نہیں دکھ نہیں لڑائی نہیں جگڑا نہیں حسد نہیں بغض نہیں نفرت نہیں زوال نہیں عروج عروج ہے جوانی ہی جوانی ہے زندگی زندگی ہے بقا ہی بقا ہے یہ کس وجہ سے ہے قَبِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَة وہ قراشی کی زندگی میرے سامنے ہے اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مرا گیا کہے گا یا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا اوہ میں مر گیا وَأَمَّمَنُّوْتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا وہ یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا ارے موت آجا آجا کہاں چلی گئی مار دے مجھے اٹھا کے اندیا مَا أَغْنَعَنِّي مَالِيَا حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَا یہ ایران کا شہر مشہد اس کا پرانا نام توس ہے حارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا یہاں مرہ تھا یہیں اس کی خبر بنی تھی تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے تو اس نے میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے تین برے آزم پہ فریرہ لہرہ رہا ہو اور عمر بھی پچاس سال سے کم ہو بھرپور جوانی اور قبر سامنے کھو دی جاری تھی تو قبر کی کنارے بٹھا کہہ رہا تھا آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی اگلے دن مر گیا اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا اسی میں دفن میری طاقت کہاں چلی گئی اوپر سے اللہ کہا خدو پکڑو اعلان ہوگا پکڑو فغلوہ اور جکڑو ثم ملجحی مسلوہ بھون دو آگ میں کباب پی تر اور جب وہ اس کو پکڑنے کیلئے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ کڑی لگاتی ہے اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے یہاں ہاتھ ڈنیں گے اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحمو رحم 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 اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے یہ ناکام جو عورتیں ناکام ہو گئیں انہیں یہاں سے نہیں انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر انہیں جھٹکا دیں گے تو اسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم 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 تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے کریں اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے جنت کا تاج سجائے جائے یلبسون ثیابا خضر من سندس و استبرق جنت کا رشمی لباس پہناو حلو اساور من فضہ یحلون فیہ من اساور من ذہب سونے چاندی کے زیور پہناو میرا نبی نے کہا مردوں کے لئے سونا رشم حرام ہے دنیا میں عورت کے لئے حلال ہے لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کے نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا تو قد ہو گیا پانچ فیٹ سوہ پانچ فیٹ شے فیٹ سوہ چھ ساڑے چھ سات لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناو تو اب اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے اور ایک سو تیس فیٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا اے تمہارے بینگ کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے یہ تاں گس دے گس دے گس دے چھوٹے ہوگئے ہمارے میراسی ہوتے ہیں نا میراسی تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں تو ایک زمیندار کی کسمت ماری اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر اب میراسی اور مالش کا کیا جوڑ اوہ سو گیا گھوڑا چور لے گئے اوہ صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے اس نے خرگوش پکڑا اپنا را کے بان دیا رسے کے ساتھ تو بات مزمیندار ہے کہ اوہ میرا گھوڑا کتے ہے کہ یہ اے کھلوتا ہے اس نے کہا نا مراد ہے گھوڑا ہے کے سیوڑے سیوڑا ہماری زبان میں خرگوش کو کہتا ہے اوہ گھوڑا ہے کے سیوڑے اگہ جی گھوڑا ہے اگہ گھوڑا ہی ہو جائیں اگہ جی ساری رات مالش کیتی ہے گسدے 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 آئے رہے گئے تو وہ دس بارہ ہزار سال گزر کے گھستے 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 ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں مرد عورت کی اصل ہائٹ ایک سو تیس فیٹ ہے اللہ نے امہ کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا ہوا اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں ہوا علیہ السلام اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا عورتوں میں ہوا جیسا کوئی نہیں بنایا تو سارے مرد عورت جنتی ایک سو تیس فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اپنے نور میں اس کے چہرے پر اپنی تجلی ڈالے گا پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا نہ ان کو ساون کی ضرورت ہے بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا مرد کا بھی عورت کا بھی تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے پھر یہ سارا جنتی مجمع کٹھا ہوگا پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو آٹھ دروازیں ہوں گے لوک ہوں گے جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو سات دروازیں جاتے ہیں کھل جائیں گے حتیٰ اذا جاؤہ فتحہت ابواہ بوا جائیں گے دروازے کھلیں گے گرتے جائیں گے جنتی سارے کٹھے ہو جائیں گے دروازے بند ہو جائیں گے کوئی دروازہ کھلے نہیں دو چشمیں ہوں گے ایک سے پانی پینے گے سینے کا کھوٹ غصہ بغض ختم پیٹ کا پشاپ پخانہ ختم یہ پانی دو کام کرے گا سینے کو دھو دے گا عداوت بغض حسد اور پیٹ کو دھو دے گا پشاپ پخانے دوسرے سے وضو کریں گے خود کریں گے کوئی حکم نہیں ہوگا حکم ختم ہوگئے مرتا ہی حکم ختم ہوگئے تو ان کے چہروں پر کبھی جھڑیاں نہیں پڑیں گے اس کے بعد کبھی حلقے نہیں پڑیں گے کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا